اسلام علیکم ویورز پاکستان کے تمام ہی ڈرامے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہوتے ہیں مگر آج ہم ایسے پانچ ڈراموں کے بات کریں گے جن کو ایک بار دیکھنے کے بعد آپ کا دل دوبارہ دیکھنے کو کرے گا ویورز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں پانچویں نمبر پر ہے ڈراما سیریل موشک تاہیر جو کہ شایان کا رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی کاسٹ کا حصہ ہیں اگر ہم ڈرامے کی سٹوری کی بات کریں تو ڈرامے کا سٹارٹ یہاں سے ہے جب مہک آؤٹ آف کنٹیو پڑھنے کے لیے جاتی ہے اس کی ملاقات شایان سے ہوتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی اپنی فیملی کو بغیر بتائے نکا کر لیتے ہیں جب مہک واپس پاکستان آتی ہے تو اس کی ملاقات گڑی سے ہوتی ہے اور مہک کے پاس ایک بچہ بھی ہوتا ہے جو شایان کا ہوتا ہے اور مہک کو لگتا ہے کہ شایان اسے دھوکہ دے کر اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جا چکا ہے دوسری طرف گڑی حالات کی وجہ سے چوری اور دوسرے جنائے میں ملوث ہوتی ہے گڑی اور مہک دونوں ہی حالات کی ماری ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریکٹ کرتی ہیں کہ گڑی اس بچے کی ماں بن کر مہک کے ساتھ جائے گی کیونکہ مہک نے اپنے نکاح کے بارے میں اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا اور دو مہینے کے عرصے میں مہک اپنے ہزبن شایان کو بھی ڈھونڈ لے گی اب آدم کے رول کی بات کرتے ہیں آدم مہک سے بہت محبت کرتا ہے مگر جب آدم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ مہک آلریڈی شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے تو وہ شایان کو ڈھونڈنے کے لیے مہک کی مدد کرتا ہے شایان کو ڈرامے کے سٹارٹ میں بے وفا دکھایا جائے گا مگر حقیقت اس سے بہت ہی مختلف ہے شایان کے مامو نے اسے گرفتار کر رکھا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بارہ سالہ بیٹی سے شادی کرے مگر شایان ایسا نہیں چاہتا آدم شایان کا پتہ تو لگا لیتا ہے اور مہک کو لے کر شایان سے ملوانے کے لیے جاتا ہے مگر جب وہاں پہنچتے ہیں تو شایان کی شادی اس کی بارہ سالہ کزن سے ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر مہک واپس آ جاتی ہے اسی دوران گرڈی اور آدم ایک دوسرے کو پسند کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب مہک یہ دیکھتی ہے کہ شایان نے اپنی کزن سے شادی کر لی ہے تو وہ اسے کھلا کر نوٹس بیجتی ہے اور آدم سے نکاح کا فیصلہ کرتی ہے آدم گرڈی سے محبت کرتا ہے اس لیے مہک سے نکاح کے لیے منع کر دیتا ہے وہ شایان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو شایان اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرتا ہے پھر شایان اپنی بارہ سالہ کزن کو طلاق دے دیتا ہے اور آدم کے ساتھ بھاگ آتا ہے گرڈی پر بہت سارے پرچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے نہیں ملتے پھر ایک دن اچانک گرڈی کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ گرڈی کو بلاتی ہے اور گرڈی سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنی ماں کے پاس تلی جاتی ہے ویورز ڈرامے کا اینڈ گیا ہوگا کیا آدم پھر سے اکیلا رہ جائے گا ویورز اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ عمران اشرف نے خود لکھا ہے اس ڈرامے میں آپ کو عمران اشرف کی رائٹنگ سکل بھی دیکھنے کو ملیں گی ویورز آپ کو یہ ڈرامہ لازمی ووچ کرنا چاہیے اور اس ڈرامے کا اینڈ میں آپ کو بلکل بھی نہیں بتانے والی ہوں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے ڈرامے کی جو ہے ڈرامہ سیریل چیک ڈرامہ سیریل چیک کی کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو سبا کمر بلال عباس اجاز اسلم اور اشنا شاہ دیکھنے کو ملیں گی ویورز بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور خاص طور پر سبا کمر کی ایکٹنگ بہت ہی زیادہ زبردست تھی اور سبا کمر نے بہت ہی کمال آلکاری کے جوہر دکھائے تھے اس ڈرامے میں ویورز ڈرامے کا سٹارٹ اشنا شاہ کی ڈیتھ سے ہوتا ہے ایک ایونٹ چل رہا ہوتا ہے سبا کمر کے گھر جہاں اشنا شاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اشنا شاہ نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی فیملی پرابلمز کی وجہ سے مگر ویورز حقیقت اس کے برخص ہوتی ہے سٹوری کا آغاز یہی سے ہوتا ہے اس کے بعد سبا کمر اپنی دوست کی موت کا بدلہ لینے یا موت کی حقیقت کیا تھی یہ جاننے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن میں حصہ لیتی ہے سبا کمر کا شک اس کے دیور بلال عباس پر جاتا ہے مگر فیملی کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے سبا اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور اپنے دیور بلال عباس کے خلاف کچھ بھی ثبوت اکھٹے نہیں کر پاتی سبا کمر کا ہزبن جو کہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا ہے واپس پاکستان آتا ہے تو سبا کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے کیس میں ہر طرح کی مدد بھی پروائیڈ کرتا ہے ڈرامے کے سٹارٹ میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بلال عباس اشنا شاہ سے محبت کرتا ہے اس لیے کسی کا بھی شک بلال عباس پر نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ بلال عباس اشنا شاہ سے شادی کرنے والا ہوتا ہے سبا کمر اپنی دوست کو انصاف دلانے کے چھکر میں اپنے سب سے عظیم رشتے ماں اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے اس ڈرامے میں سبا کمر کی ماں شوہر اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اشنا شاہ کا قاتل تین لوگوں کو سمجھا جاتا ہے اور تین لوگوں پر اس کا شک جاتا ہے ایک بلال عباس ایک گھر کا ملازم اور دوسرا بلال عباس کا بڑا بھائی جو کہ سٹارٹ سے ہی اس کیس کے بالکل ہی خلاف دکھایا جاتا ہے ویورز اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا کون تھا اصل قاتل وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتانے والی آپ لوگوں کو یہ ڈراما دیکھنا چاہئے کیونکہ اس میں خاص طور پر سبا کمر کی ایکٹنگ بہت ہی زیادہ زبردست ہے کون قاتل تھا یہ تو جلدی ہی پتہ لگ جائے گا مگر عدالت میں ثابت ہونا یہ بہت ہی مشکل ہوگا ویورز آبا کے بڑھتے ہیں ہمارے ڈرامے کی لسٹ میں تیسا نمبر ہے ڈراما سیرل چھپکے چھپکے کا جو کہ ہم ٹی وی کا ڈراما ہے اور رمضان میں لگا تھا اگر ہم اس ڈرامے کی مین کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو عثمان خالد بر جو کہ فازی کا رول پلے کر رہے تھے آئیزہ خان مینو کا رول پلے کر رہی تھی ایمن سلیم اور ارسلان نے اس ڈرامے میں ڈیبیو کیا تھا ڈرامے کی سٹوری مینو کے دادے کی دو شادیوں سے شروع ہوتی ہے دو دادیاں جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے گھر میں رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ڈرامے میں فازی مینو کے استاد کا رول پلے کر رہے ہیں ایکسیڈنٹلی طور پر مینو اور فازی کی شادی ہوتی ہے مگر اس کے بعد رخصتی کو ایک بہت بڑا ہی ڈراما بنا دیا گیا تھا رخصتی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل دکھائے جاتے ہیں پھر انٹری ہوتی ہے مینو کے بڑے دادا ابو کی اور دوسری طرف ایمن اور ارسلان کی پھر لف سٹوری دکھائے جاتی ہے اس ڈرامے میں بہت زیادہ محاورے کی لینگویج استعمال کی گئی ہے موکے موکے پر محاوروں کا استعمال کیا جاتا ہے اسما عباس نے جو کہ مینو کی دادی کر رول پلے کر رہی تھی بہت ہی زبردست انداز میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے مینو اور فازی کی رخصتی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ نہ تو مینو کی دادی جاتی ہے کہ فازی کے گھر مینو دولن بن کر جائے اور نہ ہی فازی کی دادی چاہتی ہے کہ مینو ہمارے گھر کی بہو بن کر یہاں آئے ڈرامہ سیریل چھپکے چھپکے میں آئیزہ خان کا ایک ڈائلوگ بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مینو تو بندی تو بڑی کول ہے یہ دنیا بڑی فضول ہے ویورز ڈرامے کا اینڈ یہی تھا کہ فازی اور مینو کی رخصتی ہوگی یا نہیں فازی اور مینو کی ڈیووس ہوگی یا نہیں ویورز اینڈ میں آپ کو پہلے کی طرح ہی نہیں بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ ضرور ووچ کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ لازمی دیکھیں گے اب اپنے دوسرے ڈرامے کی طرف موف کرتے ہیں جو کہ ہے رانجہ رانجہ کردی رانجہ رانجہ کردی کی مین کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو اکرہ عزیز اور عمران اشرف نے اس ڈرامے میں مین رول پلے کیا تھا اکرہ عزیز کا تعلق ایک بہت ہی غریب خاندان سے دکھایا گیا تھا جو کہ روڑی پر سے کچھرہ چن کر اپنا گزارہ کرتے تھے اور دوسری طرف عمران اشرف بھولے کا رول پلے کر رہے تھے جو کہ ایک بہت ہی امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مگر اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد پاگل ہو گئے تھے مگر ویورز پاگل کرنے میں ان کے چچا کا بہت بڑا ہاتھ تھا ڈرامے کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ اکرہ عزیز شروع سے ہی ایک عزت کی زندگی چاہتی ہے جہاں اسے عزت ملے چاہے وہ گندہ ہی کیوں نہ کھالے اپنی فیملی کا پروفیشن جوائن کرنے کی بجائے وہ ایک گھر میں کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جس کے بعد اسے ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اس لڑکے کے کہنے پر وہ اپنی مالکین کے زیورات بھی چوری کر لیتی ہے مگر وہ لڑکا اسے دھوکہ دے کر بھاگ جاتا ہے اکرہ عزیز اپنی بی کے کہنے پر بھولے سے نکاح کر لیتی ہے مگر اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بھولا پاگل ہے مگر جب اسے پتہ لگتا ہے کہ بھولا ذہنی طور پر بے حق بیمار ہے تو اسے بھولے سے گن آنا شروع ہو جاتی ہے مگر اس کے ساس کے سمجھانے پر اسے سمجھ آتی ہے کہ اسے بھی کبھی بھی محبت نہیں چاہیے ہوتی اسے ہمیشہ عزت چاہیے ہوتی ہے جو اسے کبھی بھی نہیں ملتی بھولے کی بیوی بننے کے بعد وہ عزت اسے مل جاتی ہے اس لیے وہ بھولے کے ساتھ رہنے پر بھی مان جاتی ہے جب اکرہ عزیز کا ریلیشن عمران شرف کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے پھر اس پہلے والے لڑکے کی انٹری دوبارہ ہوتی ہے جب وہ اکرہ عزیز کو بھولے کی بیوی دیکھتا ہے تو دوبارہ اکرہ عزیز سے اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اکرہ کے ساتھ مل کر یہ پلان بناتا ہے کہ ہم بھولے کو مار دیتے ہیں اس کی ساری پروپٹی تمہاری ہو جائے گی اور پھر ہم دونوں جا کر نکاح کر لیں گے کہ آپ نے اپنے پرانے عاشق کی کہنے میں آ کر اکرہ عزیز اپنے شوہر کا قتل کر دے گی ویورز اس ڈرامے کو خاص طور پر بھولے کی ایکٹنگ کی وجہ سے خاص زیادہ پسند کیا گیا تھا عمران اشرف نے لا جواب اداکاری سے مداہوں کے دل میں بے حد جگہ بنائی تھی ڈرامے کا اینڈ تو آپ کو پورا ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا میری ویڈیو میں تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا اب نمبر ون ڈرامے کی بات کرتے ہیں جو ہے ڈرامہ سیریل علیف جیو کی پیشکشتہ ہے یہ ڈرامہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ لازمی دیکھیں گے اگر ہم ڈرامہ سیریل علیف کی مین کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو سجل علی، حمزہ علی عباسی، کبرا خان، ایسن خان مین رول پلے کر رہے تھے ڈرامے کے سٹارٹ سے ہی سجل علی کے باپ کی بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے جو کہ حمزہ علی عباسی کی ماں کو پسند کرتے تھے اور ان کے میک اپ آرٹیسٹ بھی تھے مگر کبرا خان کی شادی ایسن خان سے ہوتی ہے جو کہ خطات کا رول پلے کر رہے تھے دونوں ہی اپنا پروفیشن چھوڑ کر شادی کر لیتے ہیں اور بہت دور چلے جاتے ہیں مگر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسن خان اپنی شادی سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ خطاتی بلکل ہی بھول چکے ہوتے ہیں سجل علی کا رول بھی ایک فلم ایکٹرس کا ہے اور حمزہ علی عباسی ایک ڈریکٹر مومن کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں مومن کو جب اپنی ماں کی سٹوری پتا چلتی ہے تو وہ اس پر فلم بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرتا پھر سجل علی جو مومن کا رول پلے کر رہی تھی وہ مومن کی مووی میں ایز ہیروین پلے کرتی ہیں اپنے ماں باپ پر مووی بناتے ہوئے مومن کی ملاقات اللہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ مومن کا رول بہت ہی ڈیفرنڈ ہوتا ہے مومن اسلام پر اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ اپنا یقین سارا ہارڈ ورک پر اور اپنے آپ کے پیشن پر اپنی ٹیلنٹ پر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دکھایا جائے گا کہ درامے میں مومن بہت ساری گلتیاں بھی کرے گا مگر درامے کا ایک بہت ہی زبردست ڈائیلوگ تھا کہ گلتی مومن ہی کرتا ہے مومن فلم انڈسٹری کو ہی اپنی حقیقت سمجھتا ہے اور اسی کو اپنی ترقی کی وجہ سمجھتا ہے مگر جب اسے پتا لگتا ہے کہ اس کے دادا ابو جو نہ تو انڈسٹری میں تھے اور نہ ہی اتنے زیادہ ٹیلنٹیڈ تھے تو وہ اتنے مشہور کیوں تھے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دادا ابو ایک بہت بڑے خطات تھے جو کہ اللہ کا نام لکھا کرتے تھے پھر وہ درامے کے اینڈ میں اللہ کا نام لکھنا یعنی خطاتی شروع کر دیتے ہیں اور درامے کے اینڈ میں سجل علی اور حمزہ علی باسی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ان کی شادی ہوتی ہے یا نہیں یہ درامے کا اینڈ ہے ویورز اس درامے کا اینڈ آپ کو بہت ہی چینج دیکھنے کو بلنے کا کافی ڈیفرنڈ اینڈ ہوگا ویورز یہ تھے پاکستان کے چند درامے جو آپ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی قواہش لازمی کریں گے کیونکہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد میں بھی یہ درامے دوبارہ دیکھ چکی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے دیں اجازت ملیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ